ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر سکردو میں پارا منفی ساٹھ ڈگری تک گر گیا ہے گلگت منفی چھے قلات اسطور منفی پانچ اور کالام میں منفی چار ریکارڈ کیا گیا ہے پہاڑوں پر مزید برف باری کی پیش گوئی کوئٹا کی یخبستہ ہواوں نے کراچی کا روح کر لیا ہے شہر قائد میں سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار ہے اسکردو میں پارا منفی ساٹھ ڈگری تک گرہ ہے گلگت منفی چھے قلات اسطور منفی پانچ اور کالام میں منفی چار ریکارڈ کیا گیا ہے کوئٹا کی اخبستہ ہواوں نے کراچی کا روح کر لیا ہے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے کم سے کم پارا گیارہ اشاریہ پانچ ڈگری سنڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا محکمہ مواسمیات نے جنوری میں مزید سردی بڑھنے کی پیش گوئی کر دی ہے مزید بات کریں گے سما کی نمائندہ فروالی سے جی فروال محکمہ مواسمیات کا کیا بتانا ہے ہاں جی بلکل شہر قائد میں سردی کا راج ہے گزشتہ جنو جو درجہ حرارت چودہ سے پندرہ ڈگری سنڈگریڈ تک جا رہا تھا آج کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سنڈگریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ محکمہ مواسمیات کا یہ بھی کہنا ہے جنوری سے جو درجہ حرارت ہے اس میں نمائیہ کمی آئے گی یعنی کہ سردی جو ہے وہ شدید قسم کی سردی ہوگی شہر قائد میں پانچ سے چھے ڈگری سنڈگریڈ کم سے کم درجہ حرارت جا سکتا ہے جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو چھپیس سے اٹھائیس ڈگری سنڈگریڈ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ شمال مشرق کی جانب سے چار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں آج ہواوں میں تھوڑی کمی ہے گزشتہ دنوں جو ہوایں تھی وہ تیز رفتار چل رہی تھی لیکن آج اس میں تھوڑی کمی ہے لیکن جو حد نگاہ ہے وہ کافی بہتر ہے یعنی کہ چار کلومیٹر ہے گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک سے دو کلومیٹر تک رہ گیا تھا اور آلودگی کی اگر بات کریں تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شہر قائد جو ہے وہ دسوے نمبر پر ہے جبکہ مہکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ جنوری سے جو آلودگی کی شرعہ ہے اس میں کافی کمی آئے گی اور موسم خاصہ صاف اور بہتر ہو جائے گا جی بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی مستقبل میں بھی مصنوعی بارش برسانہ پلان کا حصہ ہے سموک کے خاتمے کے لیے دس سالہ حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں نگران وزیر محولیات پنجاب بلال افضل پرازم کہا سموک پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی کو طویل المدتی پالیسی بنانا ہوگی بلال افضل نے سمسے گفتگو میں مزید کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں مصنوعی بارش جب کرائی جاتی ہے کہ ایکیو آئی جب آپ کا حیزیڈس لیول پر چلا جاتا ہے تو ایٹ از ایوی ٹیمپری ری فکس ایٹ ایس ایس ایمٹیم ریلیف آپ نے ایک دفعہ مصنوعی بارش کے اندر کلاوڈ سیڈنگ کر دی اب سیڈ کر کے بارش کتنی ہوتی ہے اس کے اوپر پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا so they're very sensitive things جس کے اوپر آپ کوئی decision لینا ہوتا ہے cost benefit analysis کرنا ہوتا ہے کہ اگر بارش کراتے ہیں اس کا کتنا فائتہ ہوتا ہے in the future انشاءاللہ ہم لوگ اس کی option ضرور live رکھیں اینایزنگ ٹاورز لگ رہے ہیں اینایزرز ایسی تکنولوجی ہے جو نیگٹیبلی چارجڈ آئنز کو ہوا میں پھینکتی ہے جو کہ suspended particles جو کہ آپ کا ایکیو آئی انکریز کار رہا ہوتا ہے اس کو اپنے تک اٹریکٹ کرتی ہے heavy ہوتی اور سیٹل ڈاؤن کر جاتی ہے as dust انشاءاللہ in the next 2-3 months آپ اس کے اوپر جو ہے progress نظر ہیں میں اس دفعہ ایک اور کام کیا کہ ہم لوگوں نے سیٹلائٹ ایمیجری سے ایسے بھٹے نکالنے شروع کیے جس کے جو کہ آپ کے انفرسرکچر سے تھوڑے سے دور تھے اور وہ جو ہے خلاف ارضیاں کرتے تھے ان کے خلاف crack ڈاؤن بھی کیا گیا یہ ہمارے نیبر کی پریڈیوز کیوئی الوگی بھی ہمارے پر تک آتی ہے یہ جو مین ایشو انڈیا کی طرف سے ہمیں آتا ہے وہ crop burning آتا ہے ان کا پانچ کنا زیادہ ایریا انڈر فائر تھا جس ٹائم کے اوپر ہماری یہاں فصلیں جلائی جا رہی تھی اگر ہم سارے فارمرز کو ریپلیس کرتے اور ان کو سوپر سیڈرز دیتے جس کی وجہ سے ان کو اپنی فصل جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ ایک سو پچاس بلین کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک حکومت ایک تنیور کے اندر نہیں کر سکتی it needs to be a part of a long term strategy